افلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب پہلیس سے ہوں گے ڈائیور جوبز ہندو بھئی کے فیس بک پیچ سے میں حاضر ہوں تو دوستو آج بھی چیک کریں گے کہ کونسی نیو جوبز آئی ہیں اور کس طرح سے اپلائی کرنا ہے کیا پروسیز ہوتا ہے اس کا بہت ایزیلی پروسیز ہوتا ہے تو چلیں اب ہی ہم پیچ کی طرف چلتے ہیں سو فرینڈ پوست پر آ چکے ہیں ہم اب ہم چیک کرتے ہیں دوستو میں نے پریویس فیڈیو میں پہ بتایا تھا اگر آپ کو ویڈیو والی جوب پر اپلائی کرنا ہو تو یہ دیکھیں اوپر یہاں پہ ڈسکریپشن میں یہ لنک دیا ہے اس لنک پہ آپ جائیں گے تو آپ ڈائریکٹ اسی جوب پر اسی جوب کے پیچ پر آ جائیں گے جو ہم نے ویڈیو میں پروسیس بتایا ہوتا ہے تو بہت آسانی سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو پردر نیو جوب دیکھتے ہیں یا ایو انڈائی ٹوہیکل ٹرائیبر ریکوائر یہ ساری جو ہیں نیو لی آئیمی ہیں اور اپ ڈیوڈیو جوب ہیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی اڈلائی کرنی ہے اس لیے ہر جلی ٹرائیبر ریکوائر ہیں دو بھائی ارجنٹ ٹرک ٹرائیبر ریکوائر پہلے دوستو آج ہم ٹرک ٹرائیبر جوب دیکھتے ہیں سو آ چکے ہیں ہم اس پیچ پہ اب ہم ان کی ٹرک ٹرائیبر چیک کرتے ہیں برگوام ٹرائیبر چیک کرتے ہیں جو سیلری نگوشیبل پلس اقمیدیشن اور ٹرانسکورٹیشن سو فرینڈز ان کو جو ہے ضرورت ہے ارجنٹ ٹرک ڈرائیور چاہیے جو کہ انتی کچھ ایکوائرمنٹ ہے یہ ابیلیٹیز ہونے چاہیے اس کانڈیڈیٹ میں جو اپلائی کرے سب سے پہلے تو یہ بول رہے ہیں کہ جو کانڈیڈیٹ ہے اس کو اپلیکیبل ہونے چاہیے لانگ ڈرائیو کیلئے جو کہ مطلب دائری اس باتے ایک بارٹر سے دوسرے بارٹر پہ جا رہا ہوتا ہے تو دائری باتے ہائیوے پہ چلانے کا ایکسپیئینس بھی ہو اور لانگ آورز جو ہے ڈرائیونگ کر سکے کیونکہ آپ کا معلوم ہے چھے چھے آٹھ آٹھ دس دس تھنٹے نون سٹاپ ڈرائیونگ کرنی پڑتی ہے تو آپ کے پاس اتنا ایکسپیئینس بھی ہونا چاہیے اور اس نایس ٹیمینی بھی ہو کہ آپ کنٹینیووسلی چلا سکیں ڈوسرا یہ بولیں کہ آپ کو بہت اچھا نولیج ہونا چاہیے ٹرک ڈرائیونگ کے رولز ریگولیشن کے بارے میں کیونکہ دیکھیں لائٹ وہیکل وگر ایک ڈرائیور جو ان کی رولز ریگولیشن ہوتے وہ کچھ الگ ہوتے ہیں ٹرک ڈرائیونگ کے مقابلے میں تو آپ کو ٹرک ڈرائیونگ کے رولز ریگولیشن معلوم ہونے چاہیے اور تیسرے یہ بولیں کہ ٹرانسپورٹ، پروڈک اور میٹریر اور جو بھی اسٹرک کو جاہری بات ہے جب آپ لانگ روڈ پر نکلیں گے تو جو بھی ضروری چیزیں ہیں جو کمپلسیری چیزیں ہوتی ہیں اس کی مینٹیننس کے حوالے سے یا کوئی پروڈکٹ یا آئل وغیرہ رکھیں یا لوبریکنٹس وغیرہ رکھیں آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کیس اگر آپ ہائیوے پر کوئی پروڈکٹ ہو گئی تو آپ جو ہے سالٹ کر سکیں اور یہ بول نہیں ہے کہ کانفیڈنس ہونا چاہیے ابزربینٹ ہونا چاہیے اور فوکس آپ کا کام بھی فوکس میں ہونا چاہیے اور جو ہے بلگول آپ کانفیڈنس ہو کر کام کر سکیں ٹھیک ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کس طرح سے حمل کرنا ہے اور جو ہے ان کی ریکوارمنٹ ہے وہ بولنے کہ آپ کو ٹرافک لاوز اینڈ روڈ کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے جیسے کم پی ریویس جوب میں بھی یہ ایکسپریئنس مینشن ہوتا ہے کہ آپ کو روس بریکولیشن کو بارے میں معلوم ہونا لازمی ہے اور روٹس کے بارے میں میں اب یو ای کے جو بھی روڈ میپ ہیں وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے بہت اچھے طریقے سے کیونکہ آپ جب ٹرائبل کریں تو آپ وہ آسانی ہیں اور انہوں نے جو پانچوائے جو انہوں نے کہا ہوا کہ ایکسپریئنس ڈرائیور ریکوائیڈ زیادی بہت ہے جن کو پانچ سال دس سال کا ایکسپریئنس ہو یا تین سال کا ایکسپریئنس ہو وہ ان کے لئے سوٹیبل ہے جوب اور اگر آپ کا ایکسپریئنس زیادہ یا کم ہے تو بھی آپ وہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور انہوں جو لاسٹ ہے انہوں نے کہا ہوا کہ سیلری نگیشویل پلس اکومنیشن اور ٹرانسپورٹیشن اس میں آپ کو یہ رہائش اور ٹرانسپورٹ کی فیسیلیٹی دیں گے اور جو بھی سیلری ہے انہوں نے منشن نہیں کی بھی انہوں نے کہا ہوا کہ بات جی تو سکتی ہے انٹرویو کے دوران ٹھیک ہے جب بھی آپ کو اگر وہ انٹرویو کے لئے سیلیک کرتے ہیں تو آپ اس وقت تک ہی جو بھی بیدائر سیلری ہے وہ آپ منشن کر سکتے ہیں اس پہ انہوں نے ویسے منشن نہیں کی بھی اور اگر جب آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ساری کالیٹیز آپ میں ہیں اور آپ سیوٹیبل ہیں اس جاپ کے لئے ٹرک ڈرائیور کے لئے تو آپ کو یہ دو نمبر دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ اس پہ کانٹیک کر کے فردر ڈیٹیلز معلوم کر سکتے ہیں جب آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو وہ بتا بھی دیں گے کہ انٹرویو کے لئے کب شیڈول کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنی سی بی بھی اس ای میل ایڈریس پہ سینڈ کریں تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر سینڈ کریں گے تو بھی آپ کو وہ کانٹیک کر لیں گے لیکن اچھا یہ ہوگا کہ ان دو نمبروں میں سے آپ خود بھی رابطہ کر لیں تو آپ کے لئے بہت آسانی ہے تو دوستو یہ ملکل ایزی طریقہ تھا انہوں نے کچھ اپنی ریکوائرمنٹ لکھ دی ہیں بس یہ آپ میں ہونی چاہیئے ہیں تو آپ اس کی جوب کے لئے پرفیکٹ ہیں باقی جو بھی وہ شورٹ لسٹیٹ کریں گے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا اور باقی جو بھی اگر آپ کو پتہ چل جائے ہیں تو وہ آپ کانٹیک کر کے ان سے معلوم بھی کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے لئے اتنی اپنا خیال رکھئے گا بہت بہت اللہ حافظ رکھئے گا